کیا پوش کر رہا ہے حکومت تحریک انصاف کو کہ فائنل کال کی جانے بڑھے کیا سالسی کا آپشن نہیں ہے بات نہیں کر لینی چاہیے کیونکہ صدر مملکت نے تو یہ آفار بھی دی تھی کہ وہ بات کرنے کے لیے انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں اس کال ہی ثابت ہوگی اور کچھ بھی اس میں نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ لیجیے گا یہ کئی دنوں سے خان صاحب کی بڑھکیں آ رہی ہیں کال دوں گا کال دوں گا تو یہ مس کال ہی ہے دوسری بات جو ہے جو میرے موطرم ہیں میرے بڑے بھائی ہیں میرے بڑا اترام ہے ایوان صاحب کا کہ یہ جو آزادی صحفت کی بات کر رہے تھے اور یہ کر کون رہا ہے جنہوں نے یہ کالے قوانین بنائے تھے آپ کے علم میں ہوگا جس پر سب نے مل کر احتجاج کیا تھا پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے ہم آزادی صحفت پر یقین رکھتے ہیں اور ہر اس بات کو جو ہے سکو نہیں کرتے جو آزادی صحفت کے خلاف ہو اور پھر یہ جو جن کے دور میں اسیمبلیوں سینٹ میں سے کیمرے نکلے تھے ووٹنگ سے یہ وہ لوگ بھی دوسرے الزامات لگا رہے ہیں تو یہ صرف باتیں کرنے کی اور کچھ بھی نہیں دوسرا آپ آرٹیکل سکس کی بات کریں دیکھیں میں سیاسی کارکن ہوں ناسے سچا اگر خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ لوگ آن بورڈ ہوں گے وارنٹ کیونکہ نکلے ہیں انہیں گرفتار کیا جاتا میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ جو آرٹیکل سکس کی آپ بات کر رہی ہیں تو ایک ایزا سیاسی ورکر سیاسی کارکن میں نہیں سمجھتا کہ آرٹیکل سکس خان صاحب پر لگنا چاہیے لیکن ان کی ٹریٹمنٹ کی بہت اشد ضرورت ہے اور گرفتار اگر وہ ہوتے ہیں جو یہ کوئی بڑی بات ہے ان کا اگر کوئی وارنٹ نکل آیا ہے وہ کوئی آسمان سے اترے ہیں انوکھے لادلے تو تھے جس طرح ان کو لایا گیا حکومت میں دوہزار اٹھارہ سے اس لیے وہ اب ہر ادارے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈر پریشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا جو ووٹر ہے وہ رییکٹ نہیں کرے گا اس کے رییکشن کے بارے میں کیا سوچا بات میں ہو جی ان کے کوئی کوئی رییکشن نہیں ہوگا یہ ویسے ہی جیسے ان کی کال ہے مس کال ہے وہ ویسے ہی رییکشن کا کچھ بھی نہیں ہوگا تو کیا وہ گرفتار نہیں ہو سکتے جہاں میاں نواز شریف صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں آصف علی زرداری صاحب دوسری بہت بڑی شخصیات یہاں بھی گرفتار ہو سکتی ہیں تو یہ کیا ہے ویسے بھی آپ کے علم میں ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جب ہم لانگ تھا ہمارا جب نکلے تھے تو دو نعرے سننے کو ملتے تھے ویلکم ویلکم بلاول ویلکم اور خان صاحب تیرا ایک ہی ٹکانہ پاغل خانہ پاغل خانہ اب یہاں پاغل خانہ یا جیل خانہ یہ تو پکی بات ہے لیکن یہ جو دونالڈ ٹرم کے حوالے سے ریفرنس دیا گیا جی وائٹ ہاؤس پہ دونالڈ ٹرم کے حوالے سے ریفرنس دیا گیا چھاپے مارنے کے تو کیا یہاں بنی گالا میں بھی چھاپے مارے جائیں گے تو اس سے سیاسی منظر نامہ کیا بنے گا ان کین بی افورڈ اٹ جی جی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی ہر جگہ پہ کوئی بھی جگہ قانون سے بالاتر نہیں ہے اور بلکہ چلے یہ تو پتہ نہیں کیا چیز نکل آئے میں آپ کو ایک منٹ صرف لوں گا ایک میرے دوست تھے وفاقی وزیر اللہ ان کو جنت میں جگہ دے اسی حکومت میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گزری ہے وہ نارکو ٹیکس کے تھے تو مہاری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے سٹیپ لیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بلکل ختم ہونا چاہیے میں نے کہا سر ایک آپ صرف سٹیپ لیں قدم اٹھائیں پوری دنیا میں تہل کا مچ جائے گا انہوں نے بولا کیا میں نے کہا سر بنی گالا پہ چھاپا مارے بہت بڑی نارکو ٹیکس اس پہ آپ کو ملیں گی تو اللہ ان کو جنہ نصیب کریں وہ ہس پڑے مقصد ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں نکلیں گی اور وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی ایکشن نہ ہو ہو سکتا ہے یعنی کہ ڈانلڈ ٹرم کے گھر پہ چھاپے کا حوالہ ایسے ہی نہیں دیا گیا آپ بھی لگتا ہے آپ کی بھی ایک خواہش ہے بٹی صاحب ذرا ساری اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ آپ کا کومنٹ دوسرے کیا ایک طرح حکومت کی حکمت عملی خان صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے دوسری جانب ہم اس ملک کے معاشی حالات سحلاب کی صورتحال دیکھنا ہے فائنل کال کی بات کرتے ہیں تو کیا ہمارا ملک معاشی طور پر جس مراحل سے گزار ہے سیاسی انسٹیبلیٹی کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ہو سکتے میں بھول گیا تھا یہ بات کرنے کے لیے کہ ہم تقریروں میں بھاشنوں میں ٹی وی چینلوں میں کہتے ہیں ذرات ہماری ریڈ کی ہڈی ہے ذرہ ہم ذری ملک ہیں آج اس وہ کسان جو ہم ساروں کا ہے پی ٹی آئی کا بھی ہے پیپلز پارٹی کا بھی ہے طریقہ انصاف کا بھی ہے مولانا صاحب کا بھی ہے میرا بھی آپ کا بھی وہ سڑکوں پر رول رہا ہے کیوں رول رہا ہے ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے تیل مہنگا ہو گیا ہے ابھی فارکزمپل بارہ روپے انہوں نے دس روپے کم کیا ہے لیکن بہت مہنگا ہو گیا ہے بہت اس سے بھی یعنی ان پانچ چھے مہنوں میں سو روپے قیمتیں بڑھا کے دس روپے کم کیا اچھا دوسری بات یہ بھیجلی بہت مہنگی ہو گی تیسری بات ہے خاد بڑی مہنگی ہو گی بیج بڑے مہنگی ہو گئے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی پرسانحال نہیں کوئی پیکج نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو وہ سڑکوں پہ ہیں پلیز اللہ کے نام پہ ان کا سوچیں یہ وہ ہیں جو آپ کی ریڈ کی ہڈی واقعی ہیں یہ وہ ہیں جو آپ جس کی وجہ سے ہم گھر میں کھانا کھاتے ہیں دوسرا سلاو والے کروڑوں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں کروڑوں لوگ کروڑوں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں بیماریوں میں بیٹھے ہیں بھوک میں بیٹھے ہیں ننگ میں بیٹھے ہیں جب آپ پونجی لٹا کر بیٹھے ہیں اپنے پیاروں کو لٹوا کر بیٹھے ہیں اور ہم ہمارے ساری جو آڈیوز آئی ہیں ان میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں اور جو ہمارے ٹاک شوز ہیں نوے فیصد ان میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں تو خدا کے لیے ان سلاو والوں پر بھی فوکس کریں یہ بھی پاکستانی ہے چالیس لاکھ ایک کڑ فصلیں تباہ ہوئی ہیں ہزاروں کلومیٹر ناصر حسین شاہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جی ناصر حسین شاہ صاحب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کسانوں کا احتجاج ہے بلکل اس پر فوکس کرنا چاہیے ان کے مطالبات حل کرنے چاہیے لیکن ان کے نائنٹی فائیف پرسنٹ جو مطالبات ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے ہیں وہ پنجاب حکومت کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کی میڈیا پہ بھی آ رہا تھا تو میں اپنے محترم ہیڈر ایوان صاحب سے کہوں گا کہ سی ایم پنجاب سے کہیں کہ ان کے وہ نائنٹی فائیف پرسنٹ جو مطالبات صوبائی طور پر حل ہونے والے ہیں وہ تو فوری طور پر کرائیں اور وفاقی حکومت یہ بھی تو بدا ہے نا کسان اتحاد والوں کو میں کوٹ کر رہی ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب رانہ صنع اللہ صاحب کی دھمکی آمیز لہجہ تھا اور وہ یہ کہتے ہیں ایسا ناؤ جو تیاری ہم نے پی ٹی آئی کے لیے کیا وہ آپ پر استعمال ہو جائے تو آپ کے خیال میں یہ کیسا روئیہ ہے جی میں اس روئیہ کی مضمت کرتا ہوں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے معاملات حل کرنے چاہیے اور کیونکہ ارشاد صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں زراعت ہماری ریڑ کی ہڈی ہے اس وقت میرا پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے بلوچستان سارا ڈوبا ہوا ہے پنجاب کے بہت سے ڈسٹرک افیکٹیڈ ہیں اسی طرح کے پی کے بہت سارے ازلا جو ہیں وہاں پہ اسی طرح کے حالات ہیں تو یہ جو ابھی ہمیں فوٹ سیکیورٹی کا پرابلم آنے والا ہے مستقبل قریب میں تو ہمیں ان کسانوں پر فوری ضرورت ہے کہ ان پر دھیان دیں ان کو سبسیڈیز دیں ان کا خیال کریں کیونکہ ابھی جو گندم کی فصل لگانے کا ٹائم ہے دیگر ہم تو جو تباہی ہوئی ہے سندھ کا اسی فیصد سے زیادہ ذرات تباہ ہو چکی ہے